عالی حضرت مفتی عاظم حجت الاسلام برے لی تجھے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اغراض تشویح کا بیان مکمل ہو گیا سات غرضیں وہ ہیں جو مشبہ کی طرف لوٹتی ہیں تشویح کی اور مشبہ بہی کی طرف لوٹنے والی غرض غرض دوک طرح کی ایک کا نام اظہار مطلوب ہے اور دوسرے کا نام اللہ اے تو اظہار مطلوب ہو گئی اور دوسری کا نام یہ بہم دلانا مشبہ وجشب میں عتم ہے اب یہاں سے ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ تشویح وہاں پر دی جاتی ہے جہاں پر کے الہاق ناقص بالکامل مقصود ہو جیسے زیدن کا لصد الہاق ناقص بالکامل جہاں مقصود ہوگا وہاں تشویح دیتے ہیں مگر اگر الہاق ناقص بالکامل مقصود نہ ہو بلکہ دو چیزوں کو ایک حکم میں شریک کرنا اور ایک کا دوسرے کے مشابہ ہونا بتانا مقصود ہو تو وہاں ترکے تشویح بہتر ہے دور بتا دوں الہاق ناقص بالکامل جہاں مقصود ہو بات ہو تشویح دی جائے گی اور اگر الہاق ناقص بالکامل مقصود نہ ہو بلکہ صرف ہی بتانا ہوگی دوسرے کے مشابہ ہے تو وہاں پر ترکے تشویح بہتر ہے ترکے تشویح بہتر ہونے کا مطلب ہے کہ تشویح بھی جائز ہے کسی حکمت اور مسئلہت کے پیشے نظر لیکن ترکے تشویح جیسے یہ بتانا ہے کہ زید و عمر دونوں بہادری میں شریک ہیں اور بہادری میں زید و عمر ایک دوسرے کے مشابہ ہیں تو یہ کہو گے تشابہ زیدون و عمرون فشو جاغا یو شابہ زیدن زیدن یو شابہ زیدو العمر فشو جاغا ایک کو مشابہ دوسرے کو مشابہ بھی نہیں بنانے بلکہ دونوں کا وصفے شجاعت میں ایک دوسرے کا شریک ہونا یہ ظاہر کرنگے بجائے ایک کو مشابہ اور دوسرے کو مشابہ بھی بنانے کے یہ بتانا محصول ہے ہاں اگر ایک صفت میں دو کا مشترک ہونا ہونے کا بیان مقصود ہو تو ترقے تشبیح بہتر ہے لیکن تشبیح بھی جائز ہے کسی اور حکمت اور مسئلہ حق کی وجہ سے سمجھئے اب انہوں نے ایک شیر پیش کیا ہے شیر سنیے تو شیر پیش کیا ہے تشابہ دمعی از جرا و مدامتی فمم مثل ما فلک کاس عینی تسکبو فواللائی ما ادری بالخمری اسبلت ملا ام من عبرتی قلتو اشربو یہ پورا شیر ہے پہلے حاصل شیر سنو میرے الفاظ میں یہ بولتے نا خون کے آنسو رونے کا مقام ہے تو خون کے آنسو خون کیسا ہوتا ہے سرخ تو خون کے آنسو کا مطلب سرخ آنسو رونے کا مقام ہے اور یہ کب نکلتے ہیں خون کے آنسو جبکہ بہت زیادہ غم ہو سنیں اچھا شراب کیسی ہوتی ہے یہ جانتے نہیں ہوگے لیکن میں بتاتا ہوں وہ بھی سرخ ہوتی ہے شراب بھی سرخ ہوتی ہے خون سرخ ہوتا جانتے ہو شراب سرخ ہوتی ہے جان لو اب شاعر یہ کہتا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں شراب اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں وہ چہرے پر ٹپک رہے ہیں شراب بھی سرخ ہیں اور آنکھوں سے نکلنے والے جو آنسویں یہ بھی سرخ ہیں تو تجاولِ عارفانہ کے طور پر کہتا ہے شراب پی رہا ہوں اور آنکھوں سے سرخ آنسو نکلنے ہیں اب میں بڑے پریشانی کے عالم میں ہوں اس لیے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ جو شراب میں پی رہا ہوں وہی شراب آنسو بن کر آنکھوں سے نکل رہی ہے یا جو آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں وہی میں پی رہا ہوں جو شراب میں پی رہا ہوں اور اسی رنگ کی آنسو نکلنے ہیں تو اب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں اور لوگ کہ جو شراب میں میں نے پیئے وہی شراب آنکھوں سے آنسو نکل آنسو بن کر نکل رہی ہے اور یا جو آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں وہی پی رہا ہوں سمجھ گئے اب بیٹا اس مفون کو ذہن نشین رکھ کر اب شیر کا ترجمہ کرو کہتا ہے تشابہ دمعی وَمُدَامَتِ تشابہ دمعی دمعن کے معنی اِذ جرائے ظرف ہے بہنے کے وقت میرے آنسو اور میری شراب ایک دوسرے کے مشابہ ہیں کیا؟ تو شاید نے یہاں پر تشبیح نہیں دیئے کہ شراب آنسو کی طرح ہیں یہ آنسو اس لیے کہ دونوں کے دوسرے کے مشابہ بتانا مقصود ہے قُمْرَتْ میں الْحَاقُ النَّاقِصْ بِالْقَامِلْ مقصود نہیں ہے یہی ہے بیٹا محلِ استشار تشابہ دمعی اِذ جرائے وَمُدَامَتِ ایک کو مشبہ دوسرے کو مشبہ بھی نہیں بنایا ہے بلکہ ایک دوسرے کے مشابہ قرار دیا ہے بغیر ایک کو مشبہ دوسرے کو مشبہ بنایا ہے میرے آنکھوں کے آنسو اور میری جاری ہونے کے وقت اور میری شراب ایک دوسرے کے مشابہ ہیں فَمِمْ مِسْلِ مَافِلْ قَاسِ عَيْنِ تَسْقُبُوْ مِلَا؟ تو اس کے مثل جو جام میں ہے گلاس میں ہے اسی کے مثل میری آنکھیں آنسو باہر رہی ہیں فَوَلَّهِ مَا عَدْرِي عَبِلْ خَمَرِي أَسْبَلَتْ جُفُونِي تو واللہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کیا شراب ہی میری آنکھیں باہر رہی ہیں ملا؟ اَمْ مِنْ عَبْرَتِي كُنْتُوْ اَشْرَوُ یا میں؟ اَمْ مِنْ عَبْرَتِي كُنْتُوْ اَشْرَوُ یا میں اپنے آسو پی رہا ہوں پوری بحث سمجھ گئے بیٹا؟ اب آگے دیکھو لَمَّا اِتَقَرَتْ تَصَاوِيَ بَيْنَ الدَّمْعِ وَالْخَمَرِ جب شاعر کا اعتقاد یہ ہے کہ آسو اور شراب کے درمیان تصاوی ہے ترکت تشبیع ایل تشابو تو تشبیع چھوڑ کر تشابو اختیار کیا ہے تو ترزمہ دیکھ رہے ہو؟ ترزمہ چھوڑ کر تشابو اختیار کیا ہے ترزمہ کیسا ہے یہ؟ تشبیع چھوڑ کر تشابو اختیار کیا ہے ہے نا؟ اب ایک بات یہ کہتی ہیں کہ اسبالہ کہہ بڑھا؟ اسبالہ کون سباب سے اسبالہ؟ یہ فالس ہے اسبالہ کے معنی بہنہ لازم سنیں اور بلخمر یہ اسبالت کا ذرف ہے فواللہ ما ادری بلخمر اسبالت تو بلخمر ذرف ہے اسبالت کا سنیں تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اسبالت باب افعال سے یہ متعددی ہے اور بلخمر کی جو با ہے یہ با زائدہ ہے اللامہ ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ اسبالت متعددی نہیں ہے بلکہ یہ لازم ہے اور اسبالت بلخمر میں جو با ہے یہ با زائدہ نہیں ہے بلکہ یہ با تعدیہ کے لئے ہے سمجھ گئے ہیں فرماتے ہیں یقالو اسبالت دمعو ملا یا اسبال المطرو کبولت اضاحت اللہ جبکہ وہ بہ ہے یعنی اسبالت لازم ہے اور اسبالت اسمہ کیا معنی؟ آسمان برسا تو فَالْبَاو فِي قَوْلِ عَبِ الْخَمْرِ عَبِ الْخَمْرِ عَبِ الْخَمْرِ میں جو با ہے یہ تعدیہ کے لئے ہے اس لئے ایک اسبالت لازم ہے وَلَيْسَتْ بِزَائِدَا کَمَا تَوَا هَمَا بَاظُونَ سمجھ گئے؟ اب بیٹا ذرا مطن دیکھ لو شروع سے فرماتے ہیں حَاذَا حَاذَا اِنَّمَا يَكُونُ اِذَا عُرِدَ اِلَاقُ النَّاقِسِ حَقِيقَتًا اَوْ اِدْدِعَاءً ملائیے؟ یہ کیا؟ یعنی جو ذکر کیا گیا دو چیز میں سے ایک کو مشبہ اور دوسرے کو مشبہ بھی بنانا یہ تب ہوتا ہے جبکہ ارادہ کیا جائے وجہ تشبیح میں ناقص کو کامل کے ساتھ ملانے کا حقیقتاً ہو جیسے اس غرض میں جو لوٹتی ہے مشبہ کی طرف یہ حقیقتاً اِلَاقُ النَّاقِسِ بِالْقَابِ اللَّهُ اِدْدِعَانُ ہو جیسے اس غرض میں جو لوٹتی ہے مشبہ بھی کی طرف کہ وہاں پر اکمل کو مشبہ اور انقص کو مشبہ بھی بناتے ہیں یہ دعویٰ کرنے کے لئے کہ مشبہ بھی جو انقص ہے وہی کامل ہے یہ رملا ناقص کو ملانا کس کے ساتھ بزائد ہے خلو یہ جب ہے جبکہ ناقص کو وجہ تشویح میں زائد کے ساتھ علاق مقصود ہو فَإِنْ أُرِيدَ الْجَمْعُوا بَيْنَ الشَّائِنِ خلو اگر امور میں سے کسی عمر میں دو شیعوں کے درمیان جمع کرنے کے ارادہ کیا جائے بغیر اس قصد کے ان میں سے ایک ناقص اور دوسرا زائد ہو ہے نا چاہے زیادتی و نقصان پائے جائے یا نا پائے جائے لیکن علاق الناقص بالکامل مقصود نہ ہو فَالْحَسَنُوا تَرَقُوا تَشْویح بہتر ہے کہ تشویح کو ترک کر دیا جائے اور تشابہوں کا حکم لگا جائے تاکہ ان میں سے دونوں چیزوں میں سے ہر ایک چیز مشبہ بھی بنا ہے اور مشبہ بھی بنا ہے کسی ایک کا مشبہ بننا متعین نہ ہوگا بلکہ تشابہ ہو تشابہ ہوگا تو کسی کو بھی دوسرے سے تشویح دے سکتے ہیں تو تشابہ کیوں بہتر ہے احترازاً من ترجیح آدل متصابی ہے فی وجشب وجشب میں جو دونوں متصابی ہیں ان میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے سے بچنے کے لئے کہ قول ہی جیسے کہ پورا شیئر پھر بہتر سمجھ گئے آگے دیکھو وَيَجُوزُ فِي وَيَجُوزُ اَتَّشْبِيحُ اَيْذًا سنیں بیٹا وہی بات حاصل ہے نا کہ اگر کسی بھی شے میں دو کسی بھی وصف میں دو چیزوں کو جمع کرنا مقصود ہے تو ترکِ تشویح بہتر ہے لیکن تشبیح بھی جائز ہے ترکِ تشبیح بہتر ہے لیکن تشبیح بھی جائز ہے وہ لو ترکی تشبیح بھی جائز ہے کیوں جائز ہے کسی اور غرض کی وجہ سے ایسے بیانِ احتمام کی وجہ سے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ سمجھ بھی رہے ہو اِنَّا اِرَادَتِ الْجَمْعِ بَإِنَ الشَّائِنِ فِي عَمْرِ کسی عمر میں دو چیزوں کے درمیان جمع کرنے کے ارادے کے وقت میں تشبیح بھی جائز ہے لینہ اس لیے کہ وہ دونوں اگرچہ وجہ تشبیح میں متساوی ہیں متقلم کے قصد کے اعتبار سے مگر جائز ہے اس کے لیے کہ ان میں سے ایک کو مشبہ اور دوسرے کو مشبہ بنا دے لِغَرْضِ مِنَ الْغَرْضِ خُلُو ہے نا اسباب میں سے کسی صحب کی وجہ سے جیسے زیادتی احتمام اور یا یہ کہ کلام اسی میں ہے کہ تشبیحِ غُرَّتِ الفَرَسِ بِالصُبِقِ وَعَقْسِهِ مَتَا عُرِيدَ زُهُورُ مُنِيرٍ فِي مُزْلَمٍ اَكْتَرَ مِنَ فرماتے ہیں کہ جیسے کسی زیادہ تاریکی میں کسی روشن چیز کا ظہور کسی زیادہ تاریک میں کسی روشن چیز کا ظہور کیسے ہیں فرماتے ہیں جیسے صبح کی چمک صبح کی چمک کی تشبیح گھوڑے کی پیشانی سے یہ گھوڑے کا پورا جسم کالا ہے سر پیشانی پر سفیدی ہے سمجھیں بٹا تاریکی زیادہ ہے ابھی ذرا سا صبح کا اجالہ پھیلہ ہے تو تاریکی زیادہ ہے زیادہ تاریکی میں ذرا سا اجالہ چمکا کیسے جسے کہ پورا جسم گھوڑے کا کالا ہے سر پیشانی پر سفیدی ہے سنیں ایسے ہی سمجھ تاریکی ہے صبح صادق ابھی تلو ہوئی ہے آپ کسی نے گھوڑے کی پیشانی کو تشبیح دی صبح سے ایک یہ صبح کو تشبیح دی کس میں زیادہ تاریکی میں کسی روشن چیز کے روح بس یہ مقصود ہے مگر وہ تاریکی میں روشنی زیادہ ہے صبح میں یہ چمک زیادہ ہے گھوڑے کے جسم میں یہ اظہار مقصود نہیں ہے تو جو ہے اگر یہ اظہار مقصود ہو کہ گھوڑے کے جسم میں جو سفیدی ہے یہ زیادہ ہے چمک ہے یہ زیادہ ہے صبح کی چمک سے تب تو گھوڑے کی پیشانی کو مشبہ بھی بنانا اور صبح کو مشبہ بنانا یہ لازم ہو جائے گا سنیں اور اگر یہ مقصود ہے کہ صبح کی روشنی کی چمک رات کے اندھیری میں زیادہ ہے اس چمک سے جو گھوڑے کی پیشانی کی اس کے جسم کے مقابل ہے تو صبح کو مشبہ بھی اور گھوڑے کی پیشانی کو مشبہ بنانا یہ باجی ہو جائے گا یہ الہاق الناقص بالکامل مقصود نہیں ہے بس گھولے کی پیشانی کی چمک کو صبح سے تشویح دینے میں یہ صبح کی چمک کو گھولے کی پیشانی سے تشویح دینے میں مقصود ہے زیادہ تاریکی میں تھوڑی روشنی کا ظہور ہے نا توجہ بیٹا اس صورت میں ترقے تشویح بہتر ہے لیکن تشویح جائز ہے کیوں جائز ہے اس لیے کہ کلام گھولے کی پیشانی کا چل رہا ہو ذکر گھولے کی پیشانی کا چل رہا ہو اس کے زیادتی ہے اعتمام کی وجہ سے گھولے کی پیشانی کو مشبہ بھی بنا دو یا گھولے ہی کا ذکر چل رہا ہو تو گھولے کی کو اس کی پیشانی کو مشبہ بھی بنا دو یا ذکر صبح کا چل رہا ہو یا وقت صبح کا ہو تو صبح کو مشبہ بھی بنا دو تو یہ سے کسی خارجی وجہ کی وجہ سے تشویح کے طور پر لانا بھی جائز ہے لیکن علاق ناقص بالکامل مقصود میں اگر مقصود ہوگا تو کامل کو مشبہ بھی بنانا ناقص کو مشبہ بنانا یہ واجب ہو جائے با سمجھ گئے بیٹا فرماتی ہیں اور اور دو کسی عمر میں دو چیزوں کو جمع کرنے کی ارادے کے وقت میں تشویح بھی جائز ہے ترجم کروں پیچھے سے اس لیے کہ دونوں اگر تے وجہ شمع برابر ہیں متقلم کے قصد کے اعتبار سے مگر متقلم کے لیے جائز ہے کہ ایک کو مشبہ دوسرے کو مشبہ بھی بنا دے لگرزی مدل اگراز اگراز میں سے کسی اگرز کی وجہ سے اسواب میں سے کسی سوپ کی وجہ سے ہے نا جیسے زیادتی اعتمام یا کلام کا اس میں ہونا کا تشویح جیسے گھوڑے کی چمک کی تشویح صبح سے اور اس کا اکس 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 کے بیٹا صبح کے تشویح متعوریدہ جبکہ ارادہ کیا جائے کسی روشن چیز کے ظہور کا فی مزلمین اکثر امین ہے نا اس تاریخی میں جو تاریخی اس روشنی سے زیادہ ہو بغیر اس قصد کے گھوڑے کی پیشانی کے وصف میں مبالغہ ہو چمک میں پوشادگی میں یا زیادہ چمک میں بغیر اس قصد کے بغیر اس اس لیے کہ اگر یہ مقصود ہو تو ضروری ہوگا کہ غررہ کو مشبہ بنائے اور صبح کو مشبہ بے بہت سمند گئے بیٹا اب سنیے پہلے فن میں کس کا بہن تھا تشبیح کے ارکان کا ارکان کا بہن ہو گیا نہیں بھولو ارکان کیا کیا ہے اور اس تشبیح کے اغراض کا اس کا بہن بھی ہو گیا اور اب کیا رہ گیا تشبیح کے اقسام کا اب تشبیح کے اقسام کا بہن شروع ہو گیا یعنی پہلے فن میں جو تین چیزوں کا بہن تھا تشبیح کے ارکان تشبیح کے اغراض ان دو کا بہن ہو گیا اب یہاں سے تشبیح کے اقسام کا بہن شروع ہوتا ہے وہ فی فرماتے ہیں وہ ہوا بے اعتباری ترفین ارباط اقسام سننے ہو اب اقسام میں تشبیح کا بہن اغراض کا بہن مکمل ہو گیا اور ارکان تشبیح کا بہن مکمل ہو گیا